چلی اب آپ کو بتاتے ہیں ان دور کی انوکش شادی کے بارے میں اس شادی میں خاص بات یہ کی باراتیوں کے لیے کئی ساری ببستائیں رہیں گی پنیر کی سبزی، دہی بڑے، مابے کی مٹھائیاں اس دوران نہیں بنائے جائیں گی وہیں گھی مکھن کے آئیٹم بھی نہیں پروسے جائیں گی لہسون پیاج پر بھی پرتی بند رہے گا تو چلی آخر جانتے ہیں کہ انتنی پابندیاں اتنے پرتی بند کے بیچ جین سماج کی شادی سمہاروں میں کیا ہے خاص ریپورٹ دے گی آج کے سمیے میں شادیاں دکھاوا بن گئی ہیں شادی میں دکھاوا کے نام پر لوگ لاکھوں کروڑ روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں لیکن ان دور کا ایک شاہ پریبار ویگن شادی کرنے جا رہا ہے جو بہت سمپل رہنے والی ہے اس شادی میں خاص بات یہ کہ شامل ہونے والے مہمانوں کو ڈیری پروڈکٹ سے بنے پگبان نہیں پروسے جائیں گی جو بھی پگبان بنے گا وہے ویگن رہے گا گریش شاہ جین سمودائے سے آتے ہیں اور وہ شاہ کا ہار کا پالن کرتے ہیں یہی نہیں شاہ پریبار کے اس ویگن شادی میں نہ تو ڈھول بجے گا اور نہ ہی دولہا گھوڑی چڑ کر آئے گا دراصل اندور کے رہنے والے گریش شاہ کا پریبار دوسری بار ویگن شادی کرنے جا رہا ہے 18 نوبر کو گریش کی چھوٹی بیٹی چھما کی شادی ہے اس شادی میں شاہ پریبار نے نیمنترن کارڈ بھی نہیں چھپ بایا انہوں نے مہمانوں کو ڈیزیٹل نیمنترن دیا ہے شاہ پریبار کی شادی میں ڈرائی فروٹس کا خاص استعمال ہونا ہے اسے میں دولہاں چھما کے پریجن ڈرائی فروٹس کی شوپنگ کرتے ہوئے نظر آئے وہیں پریجنوں میں شادی کو لے کر خاصا اتصاہ نظر آیا سوپٹی بیر انجینئر چھما کی 18 نوبر کو ہمد آباد کے وکیل آئیش سے شادی ہونے جا رہی ہے میرے کیس میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے کیونکہ فرس ٹائم وہ لوگ ایسا ایکسپیرینس کرنے والے ہیں کہ دو دن تک فلی جین ویگن ویڈنگ میں ان کو انجو آنے کا ایکسپیرینس ملے گا تو جین ویڈنگز تو ہوتی ہے ایکچولی بٹ میری ویڈنگ تھوڑی اور سپیشل ہے کیونکہ وہاں پہ پورا ویڈنگ فالو ہوگا ڈائیٹ اور ایویٹنگ کرویلٹی کہیں نہ کہیں ہوتی ہی ہے تو جتنا ہم اس کو کام کر سکے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈنگ ویڈنگ میں اڈیپٹ کرنے سے ہم لوگوں نے کرویلٹی سے بچ جائیں گے اور سسٹینے بل بھی ہوتا ہے ویڈنگ لائف سٹائل پورا پریوار سپورٹ کرتا ہے تب ہی اسے آئیوجن ہوتے ہیں نہیں تو آدمی آکھے لگا ہی گھومتا رہتا ایک پر تو ان کا سب سے زیادہ سپورٹ تھا کیونکہ کچن کے بیگر جو ہے وہ سمباؤنی ہو پاتا ہے کہ ایک آدمی کب تک وہ بنا رہے پائے گا میں نے سن دوہزار میں بھی دو چھوڑ دیا تھا پر وہ پراکرتک چکسہ میں وہ لوگ چھوڑواتے تھے تو اس میں چھوڑ دیا تھا لیکن پھر دوسری پراکرتک چیزیں کھاتے تھے تو وہ کھانے لگ گیا تھا پر جب اس کی کروڑتا پتا چلی اور جب میں نے پھر ان سے بتایا تو انہوں نے بھولا ٹھیک ہے پھر انہوں نے پھر اس کا آپتی نہیں لی دیرے دیرے ان کو ایک دو چیزوں کا جو بھی کلپ ملنا شروع کیا انہوں نے دیکھنا دیرے دیرہ ہم نے مطلب ویگن ہونے کے پہلے میں نے جتنی کلفی آئیس کریم نہیں کھائی ہوگی اس کے بات کھالی ویگن ہونے کے بات کیونکہ اتنے پرایوک کرتے تھے وہ سب پرایوک میرے پہ ہوتے تھے ہاں دھوم دام تو تھی شادی میں دھوم دام تھی لیکن فٹا کے نہیں تھے گوڑے پہ چڑکے نہیں آیا تھا کار سے آیا تھا ہمارا دولہ اور جتنے بھی پروڈکٹ یوز کیے گئے تھے یہاں تک کی میک اپ میں ساڑیوں میں جنرل ہی کیا ہوتا ہے کہ جینیوں کی شادی ہوتی ہے یا بڑی شادی کوئی ہوتی ہے تو کانجی برم کے بینا سلک کے بینا نہیں چلتا ہے لیکن ہمارے بچوں نے سلک کوسا کچھ نہیں پیانا تھا اور فٹا کے نہیں فوٹے تھے سب سے زیادہ پولیشن تو ہوتے ہی ہوتا ہے لیکن جیو انسا بھی ہوتی ہے تو جین ویگن شادی صرف کھانے تک سیمیت نہیں تھی پورا جین ویگن کانسیپٹ اس کے ساتھ میں ہم نے پروسہ تھا دودھ اور دہی کے آوش رکھتا ہوتی ہے تو وہاں پر ہم ویگن دودھ اور دہی کا پریوک کریں گے اس کے لیے ہم دودھ کے لیے اور ایلمنٹس کا ہم پریوک کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی گھی کے لیے ہم ویگن گھی جو کہ ہم بھی ہم نے حمدہ بات سے بلایا ہے اس کا پریوک کریں گے اور دہی کے لیے ہم جو ہے پینٹ یا کوئی جو ہم سے بن سکے گا اس کا ہم پریوک کریں گے اور اس طرح سے پھر ہماری مٹھائیاں اور کافی چیزیں آئیٹمز جو ہیں ہماری وہ تیار ہوں گے پھلحال مدی پردیش میں جین سماج کی چوتھی ویگن شادی ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے تین شادیاں ہو چکی ہیں ان دور کے رہنے والے گریش شاہ اپنی بیٹی کی شادی میں مہمانوں کو ویگن ڈش پروسیں گے شادی میں آنے والے مہمانوں کو چائے دودھ دہی پنیر گلاب جامون دال بافلے لڈو کڑھی کلپی چٹ پٹی چاٹ بھی پروسی جائے گی لیکن یہ سب دودھ رہی تیانی کی ویگن ہوگا گریش شاہ کے یہاں شادی میں نورمل گھین کی بجائے بنسپتی گھین کا استعمال ہوگا مابے سے بنی کوئی مٹھائی استعمال نہیں ہوگی اس کی جگہ پر کاجو کتلی پروسی جائے گی پنیر کی سبجی کے لیے سویا پنیر کا استعمال ہوگا شادی میں گھوڑا پٹھاکے اور پلاسٹک کا اپیوگ بھی نہیں ہوگا گھوڑے کی جگہ پر کار کا اپیوگ کیے جائے گا کل ملا کر یہ ویگن شادی کافی دلچسپ ہونے والی ہے مہمانوں میں کافی اتصاہ دکھائی دے رہا ہے پریجنوں میں کافی اتصاہ دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ ہی دلہن بھی کافی اتصاہیت نظر آ رہی ہیں ان دور سے بھارت پارٹیل کی ریپورٹ